موسیقی چند کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اب ہم تو ججوں کی مجدت ملازمت میں اضافہ ایک ہے تجویز بھی واپس لے رہے ہیں کانسٹیوشنل پورٹ اس کی آپ کی تجویز کو ہم قبول کر رہے ہیں ایک اصولی مفتگو ہے جو میں نے کیا ہے جب آپ ڈرافت دکھائیں گے مسوودہ ہمارے سامنے آئے گا کیا تفصیلات ہے کہ حکومت کسی قسم کا مسوودہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھا مولانا کا ایک بار پھر آئینی ترمیم پر تحفظات کا اظہار کیپلز پارٹی اور ہمیں دیے گئے مسوودے کی کوپیز میں فرق نکلا ہے حکومت پہلے مسوودہ دکھائے پھر بات ہوگی سیبرہ جی ایو آئی کا واضح پیغام بلابل صاحب تشریف لائے تو اتہ ہوا ہم دونوں اپنا اپنا مسوودہ تیار کریں گے کوشش کریں گے حکومت کو غلط فیصلے یا غلط قانون سازے سے روکے آئینی ترمیم پر اتفاق کے رائے کے لیے ہفتہ دس دن لگ سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اپوزیشن میں ہے لیکن باقاعدہ اتحاد کا حصہ نہیں آئینی عدالت کیا قیام سے متعلق اتفاق کے رائے مگر بدنیت ہی نظر آ رہی ہے چاہتے ہیں کہ اداروں کے درمیان طاقت کا توازن نہ بگڑے پی ٹی آئی کو لاہور میں ایسو پیس کے ساتھ جلسے کی اجازت مل گئی مینارے پاکستان کی بجائے مویشی منڈی شاہپور کانجرہ میں پنڈال سجانے کی اجازت دینے کا فیصلہ کچھ دیر بعد باقاعدہ اینو سے جاری کیے جائے گا دوسری جانب لاہور ہائی کوٹ نے جلسہ رکوانے کی متفرق درخاص مسترد کر دی عدالت کا غیر ضروری درخاص دائر کرنے والے وکلا پر سخت برہمی کا اظہار عدالتی حکم کے بعد تحریک انصاف نے ڈیپیٹی کمیشنر کو جلسے کے لیے درخاص جمع کرائی کل لاہور میں پاکستان کی تاریخ خصب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے مشہر اطلاعات خیبر پخترخواب بیریسٹر سیف کہتے ہیں کہ راج کماری مریم نواز اپنی آساب پر قابو رکھیں خیبر پخترخواب میں جلسے کے لیے تیاریہ مکمل ہے علی امین گنڈاپور کے قیادت میں بڑا کافلہ سوابی انٹرچینج سے لاہور کے لیے روانہ ہوگا حکومت آئین کے خلاف ارزے کر رہی ہے پی ٹی آئی رہنما سینیٹر شبلی فراز کی راو فسن اور ابو زر سلمان نیازی کے ساتھ پریس کانفرنس کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے ملک کی ترقی کے لیے آئین اور قانون کی پاسداری ضروری ہے آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوگی تو ملک ترقی نہیں کرے گا تحریک انصاف کا مینارے پاکستان پر جلسہ انتظامیہ انیکشن پولیس نے مینارے پاکستان کو سیل کر دیا مینارے پاکستان کے چھے گیٹس پر تالے ڈال دیے گئے کنٹینرز لگا کر راستے بند کر دیے گئے سیرو تفریح کے لیے مینارے پاکستان جانے والوں کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں پی ایچ اے حکام نے احکامات جاری کیے ادھر اپوزیشن قائدیم بھی مینارے پاکستان پہنچ گئے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے کہا ہے کہ ہمیں جلسے کی اجازت دینے کا بتایا گیا ہے ہم آئے ہیں اور جلسے کا این او سے لے کر جائیں گے قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کا وجود مکمل حتم قومی اسمبلی نے نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی نئی پارٹی پوزیشن میں تمام اسی ارکین کو سنگی اتحاد کاؤنسل کا رکن ظاہر کر دیا گیا اس سے پہلے انتالیس ارکین کو پی ٹی آئی اکتالیس کو آزاد ڈیکلیئر کیا گیا تھا نئے الیکشن ایکٹ کے بعد پارٹی پوزیشن بھی تبدیل کر دی گئے سپیکر قومی اسمبلی کے الیکشن کمیشن کو حد کے بعد پارٹی پوزیشن میں تبدیلی کی گئے پی ٹی آئی کے مزید پانچ رہنماؤں اور کارکنان کی نظر بندی کا حکم انجینئر یاسر گلانی، ملیک افضل، افضل خان، آمیر گلانی اور فضل دعوت خان شامل ہیں پانچو افراد کو تیس دن کے لیے کورٹ لکپت جیل میں نظر بند کیا جائے گا دوسرے جاری پلاہور پولیس نے تحریک انصاف کے بیالیس رہنماؤں اور کارکنان کو نظر بند کرانے کے لیے مراصلہ بھی جوا دیا ہے فہرست میں میاں اسلام اقبال، میاں محمود و رشید کے بیٹے، میاں حسن، مہر واجد کا نام بھی شامل ہے سندھ اسمبلی کی خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے سپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ نے مقصود نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا کہا کہ پارلیمانی نظام کی سالمیت آزادی برقرار رکھنا ضروری ہے ترمیم شودہ الیکشن ایکٹ نافذ العمل ہے پارلیمنٹ کی قانون سازی کا احترام الیکشن کمیشن کی قانونی ذمہ داری ہے دوسرے جانب سپیکر خیبر وقتنخواہ اسمبلی بابر سلیم سواتی نے بھی مقصود نشستوں پر الیکشن کمیشن کو خط لکھا مقصود نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی الیکشن کمیشن آئی اور قانون پر عمل درامت کرے مقصود نشستوں کس کو ملیں گی الیکشن کمیشن فیصلہ نہ کر سکا چیف الیکشن کمیشنر کی صدارت میں چوتھا اجلاس بھی بے نتیجہ حتم الیکشن کمیشن کی نیگل ٹیم نے اپنا وزن پارلیمنٹ کے پلڑے میں ڈال دیا بریفنگ دی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ فیصلے کی اہمیت نہیں پی ٹی آئی کا مقصود نشستوں پر کوئی حق نہیں قومی اسمبلی کی فہرز میں بھی طریقہ انصاف شامل نہیں الیکشن کمیشن کا مشابرتی اجلاس پیر کو دوبارہ ہوگا سدر مملکت نے پریکٹیس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا پریکٹیس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن ٹو کی زیلی شکف ایک شامل ایکٹ کی تحت کمیٹی میں چیف جسٹس پاکستان سینئر جج اور چیف جسٹس کا نام زد کردہ جج شامل ہوگا آرڈیننس سے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کے مقدمات مقرر کرنے کا احتیار مزید بڑھ گیا ہے آرڈیننس کے تحت پریکٹیس اینڈ پروسیجر کمیٹی تبدیل عدالتی کاروائی کا ٹرانسکرپٹ اور ریکارڈنگ عوام کے لیے دستیاب ہوگی عدالتی بینچ نے برخلاف کیس سنا تو اس کی وجوہات دینا ہوگی سیکشن سیون اے کے تحت ایسے مقدمات جو پہلے دائر ہوں گے انہیں پہلے سنا جائے گا پریکٹیس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس عدالتی امور میں شفافیت لائے گا وزیر اطلاعات اتاتارہ کہتے ہیں کہ ترمیمی آرڈیننس کے نتیجے میں ہر کیس مقررہ وقت پر سنا جائے گا اب جو مقدمہ پہلے آئے گا وہ پہلے سماعت کے لیے مقرر ہوگا سپریم کورٹ ایک سو چوراسی بٹا تین کا جو آرڈر پاس کرے گی اس کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا ہے کیسز کی سماعت کا فیصلہ تین رکنی کمیٹی کرے گی چیف جسٹس سربراہ ہوں گے ایک سینئر ترین جج تیسرا رکنی چیف جسٹس خود سیلیکٹ کریں گے کمیٹی کی تیسرے ممبر کی وقت کے ساتھ تبدیلی ہو سکے گی وزرعظم کی صدارت میں ایف بی آر کی امور سے متعلق اجلاس وقت پر ٹیکس ادار نہ کرنے والے اور فروٹ میں شامل افراد کے خلاف سخت اقدامات لیندین پر پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں شہبا شریف کو ایف بی آر ٹرانسفورمیشن پلان پر بریفنگ وزرعظم کی تمام منصوبوں کی تھرڈ پارٹی آرڈٹ اور سمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت پاکستان سٹوک مارکٹ میں نیا ریکارڈ قائم ہنڈرڈ انڈیکس پہلی بار بیاسی ہزار کی سطح عبور کر گیا انڈیکس چھ سو پندرہ پوائنٹس کے اضافے سے بیاسی ہزار چوہتر پوائنٹس پر بند ہوا انٹر بینک پر امریکی ڈالر سات پیسے سستہ ہو کر دو سو ستتر روپے چوراسی پیسے کا ہو گیا منی مارکٹ کو رقم کی کمی کا سامنا سٹیٹ بینک مدد کو آ گیا اوپن مارکٹ آپریشن کے ذریعے منی مارکٹ سسٹم کو رقم فراہم کر دی حکام کی مطابق کمرشل اور اسلامی بینکنگ سسٹم کو مجموعی طور پر دو ہزار چھتیس ارب سے زائد روپے فراہم کیے بینک سے سالانہ سترہ اشاریہ پانچ آٹھ فیصد شرائع منافع وصول کیا جائے گا پاکستانی دواساز کمپنی کا بڑا عزاز پہلی بار میڈین پاکستان عدویات امریکہ کو برامت کی جائیں گی عالمی میاہ کی عدویات کو امریکی ایف ڈی اے سے منظوری مل چکی ہے پہلی شکمنٹ کے لیے ایک لاکھ ڈالر سے زائد رقم وصول وزان کنٹرول بالوں کی دیکھ بال ذہنی امراض جوڑوں کی درد کی عدویات شامل ہیں عدویات کی ایکسپورٹ سے تین ملین ڈالر سالانہ آمدنی حاصل ہوگی فرامیسیوٹیکل کمپنی نے اہم کامیابی کی تفصیلات پاکستان سٹوک مارکٹ کو ارسال کر دی پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل کمی ٹرانسپورٹ مافیا کی ہٹ دھرمی برقرار کرائیوں میں کوئی قابل ذکر کمی نہ کی احتجاج کرنے والوں کے ساتھ امنے کی بدتمیزی بھی اروج پر محکمہ ٹرانسپورٹ بڑی کی بجائے چھوٹی مچھلیوں کے خلاف کاروائی کر کے خانہ پوری میں مصروف ہے شہریوں کا عالی حکام سے نوٹیس کا مطالبہ